میں لائف میں آپ کو کسی اور سے کچھ بھی مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آپ سب دعا دیتے ہیں آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں اتنا کریر بنانے میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو وقت دینا بھول جاتے ہیں اپنے کے جنرلی بہت اچھی رہی ہے اس طریقے سے پیار دیا ہے آپ سب نے ایک کنیکشن ہو گیا ہے ہمارا آپ سب کا اس رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے چیزیں جو ہمارے بیچ میں کنیکشن ہے ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کر سکوں میں کوشش کرتا ہوں چتنا ہو سکے میں آپ سے شیئر کر سکوں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں نہیں آپ کو بتا پاتا کیونکہ چیزیں زیادہ ہی پرسنل ہوتی ہیں تو اس چیز کو آبیوسلی باتے میں چیزیں لیکن اس کو بھی میں ایک بہتی چیزیں کر کے میں آپ کو دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے لائف میں فیلحال یہ چل رہا ہے کبھی یہ ہو گیا کبھی کسی کی طبیت خراب ہو گئی کبھی کسی کا سلیبریشن ہے کبھی ہم کہیں بہار گئے کبھی چیزیں ہوئی یہ ہوئی جس طریقے سے ہمارا جو کئی کنیکشن بنا ہے آپ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنا ہے ہمارے ساتھ جس طریقے سے آپ کے میسیجز آتے ہیں اگر تین چاہ دن ولاغ نہ جائے تو آپ سب کے میسیجز آنے لگتے ہیں کہ ولاغ کیوں نہیں آرہا ولاغ کیوں نہیں آرہا ولاغ کیوں نہیں آرہا اور جس طریقے سے آپ سب دعا دیتے ہیں آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں ولاغ کا کہ ولاغ کب آئے گا کئی لوگ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنے دل سے بلیس ہم دونوں ہم سب ہم سب پوری فیملی ایسے فیل کرتے ہیں کہ سچ میں انسان اتنا پیار ملتا ہے ہمیں چیزوں کو اپنے گھرجے سے لوگ سمجھنے لگے ہیں ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں تو بس خدا کا شکر ہے کہ یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ سب کا اتنا پیار ملا ہے آپ کے پیار کے وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں خدا کا شکر اور آپ کا شکر یہ چیز کو مانتا ہوں اس چیز کو بولتا ہوں کہ بھائی لائف میں کچھ کرو نہ کرو وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن مابب کی رسپیکٹ ہمیشہ کرو ان کو پیار ہمیشہ کرو کیونکہ اگر وہ آپ کر رہے ہونا تو آپ میں لائف میں آپ کو کسی اور سے کچھ بھی مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر ان کی دعا آپ کے ساتھ ہے اور دعا کب نکلتی ہے آپ دل سے ان کو رسپیکٹ کرتے ان کو پیار کرتے ان کو وقت دیتے ہو ہم لوگ اپنی لائف میں اتنا کریر بنانے میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو وقت دینا مکھل جاتے ہیں پھر ایسا نہیں کرنا دن کا ایک آت گھنٹہ نکالو ان کے ساتھ بیٹھو ہسی مزا کرو چیزیں کرو تو ییس اب وہ ساری چیزیں اور زیادہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا اوکے ساری چیزیں ہیں جب جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ وہ ساری چیزیں فیل کرتے ہو کیونکہ اوویسی بات ہے پاپا نے بھی امی نے بھی ہمیں وہ ساری چیزیں کی ہوں گی لیکن اس وقت ہم چھوٹے تھے ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی تھی چیزیں لیکن اب جب ہم دونوں اس دور سے گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں چیزیں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اوکے کس طریقے سے ہمارے ماں اپنے بھی ساری چیزیں کری ہوں گی اور شاید اس لیے ماں اپ کا درجہ اتنا بڑا دیا ہے خدا نے ماں ماں تو جس ساری اس کے جو پوری جرنی ہوتی ہے پرگننسی سے لے کے فرس ٹیمیسٹر سیکنڈ ٹیمیسٹر تھرڈ ٹیمیسٹر ڈیلیوری اس کے بعد ریکاوری پھر بچہ پھر فیڈ کرنا ساری چیزیں اس کے لئے پاس اپنا ٹائم ہی نہیں ہے اور زیادہ ریسپیکٹ بڑھتی ہے سپیشلی لیڈیز کے لیے ہیٹس آف اور بس یاد یہی بولوں گا کہ جتنا ہو سکے ماں آپ سے پیار کرو ان کی ریسپیکٹ کرو یوٹیوبر آپ بنی گئے ہو